اس وقت ہندوستان کی صورتحال بدترین ہو چکی ہے شاید جو ہم نے چائنہ میں دیکھا صورتحال تھی جو اٹلی نوروے اور یوکے میں تھی جو کینیڈا اور امریکہ میں تھی اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت ہندوستان میں ہیں وہاں پر ہسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے وہاں پر ہسپتالوں میں بیڈز ختم ہو چکے ہیں ایک بیڈ پر تین تین مریض ہے ڈاکٹرز ہسپیٹل جانے کو تیار نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت یہ ٹرینٹ کر رہا ہے ہندوستان کی حکومت پریشان ہے ہندوستان کے عوام پریشان ہے اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ وہاں پر یہ بیماری اس طرح سے زیادہ پھیلی ہے کہ انہوں نے ان کا ایک مذہبی تہوار ہے جس کو قوم کہا جاتا ہے اس تہوار کو سلیبریٹ کیا اور اس تہوار کو سلیبریٹ کرنے کے لیے اٹھالیس لاکھ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے جب وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو ضائع سی بات ہے یہ جو بیماری ہے جو پوری دنیا میں اس وقت ہے اس کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر رش ہو وہاں پر تیزی سے ایک انسان میں دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے جب یہ لوگ اپنے گھروں کو گئے تو وہاں پر پورے کے پورے محلے پورے کے پوری گلیاں پورے کے پورے شہر انہوں نے تباہ کر دیئے ہیں اس تہوار سے پہلے جو ایکسپرٹس تے ہیلتھ کے انہوں نے وان کیا حکومت کو کہ آپ یہ تہوار سیلیبریٹ مت کریں نہیں تو آپ لوگوں کا بہت برا حال ہو جائے گا لیکن مودی کی حکومت اور مودی کا جو جماعت ہے جو سیاسی جماعت ہے ان کی ایک انتہا پسند سوچ کی جماعت ہے مذہبی انتہا پسندی میں وہ ٹاپ پر ہے تو انہوں نے کہا ہم یہ سیلیبریٹ کریں گے ہر صورت کریں گے اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ آکسیجن سیلینٹرز ختم ہو جکے لوگ اپنا سیلینٹر خود خریدتے ہیں وہ بھی اب نہیں مل رہا ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز جانے کو تیار نہیں ہے اس مشکل گڑی میں بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے کئی نہ کئی پر ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ جناب ہم ہندوستان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایدی جو ہے فیصل ایدی صاحب جو کہ عبدالصدار ایدی صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے وزیراعظم نرندر مودی ان کو ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بارڈرز کھول دیتے اور مجھے اجازت دے دیتے تو میں ہندوستان کی مدد کرنے کو تیار ہوں کوئی پیسے میں اس کے دینوں گا پچاس ایمبولنسز اس وقت تیار ہے آپ بارڈر کھولیں اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کو اکسیجن بھی فرام کریں گے آپ کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہسپتال آئیں گے لے کر جائیں گے تو یہ ایک بڑی خبر ہے ایک بڑی زبردست بات ہے ایک بڑی پیشکش ہے پاکستان کی جانب سے یہ خط مودی کو وصول ہو چکا ہے البتہ مودی کی جانب سے ہندوستان کی حکومت کی جانب سے اور پرائیم میریسٹر ہاؤس انڈیا کی جانب سے کسی قسم کا کوئی اس کا رسپونس نہیں آیا ہندوستان میں جو صورتحال ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ صورتحال پاکستان میں ہوئی تو پاکستان کبھی سٹیبل نہیں رہ پائے گا اس لیے وزیراعظم نے کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے پاکستان کی آرمی کو ان کی مدد طلب کی ہے اور آپ کو سڑکوں پر اب آرمی نظر آئے گی اور اسی سلسلے میں آفیسز کی ٹائمنگ کو چینج کر دیا گیا اور تو اور سکولز تک کو عید تک کے لیے بند کر دیا گیا فیصل ایدی کے لیے جو ویڈیو بنائی گئی ہے ہندوستان کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے کہ فیصل ایدی نے جو پیشکش کی ہے اگر مودی کی حکومت لہر بھی پیدا ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے مودی اس کا ریپلائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو بتائیں گے بہت شکریہ